آج کے جدید دور کے نئے میگا پروجیکٹس کی تو بات ہم کرتے ہیں لیکن بہارت میں موجود ایسا میگا پروجیکٹس جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں وہ میگا پروجیکٹ آگرہ میں موجود تاج محل ہے جسے دیکھ کر لوگ حیران تو ہوتے ہیں لیکن اس محل کی خاموشی اس کے پیچھے کی تاریخ کو جاگر کرتی ہے اپنی خوبصورتی میں بے مثال شاہکار تاریخی اس سکٹر جو کہ بیالیس اکڑ پر پھیلا ہوا ہے کورٹو فیکس کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید موزز ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاج محل دنیا کا ساتویں اجوبہ مانا جاتا ہے یہ اسٹرکچر زمانہ قدیم میں سب سے بڑا اسٹرکچر ہونے کے ساتھ خوبصورت ترین اسٹرکچر ہے یہ اسٹرکچر آج سے چار سو سال پہلے مغل ایمپائر کے دور میں تعمیر کیا گیا یہ خوبصورت محر سنگ مرمر کے پتروں سے بنایا گیا ہے جس کی بناوٹ ناقابل یقین لگتی ہے یہ حقیقت ہے کہ کئی سالوں کی جدو جہت اور ہزاروں مزدوروں کی محنت سے یہ آلی شان محل تیار کیا گیا جس میں لگ بگ بیس ہزار سے زائد مزدوروں نے حصہ لیا اس محل میں مغل ایمپائر کی ثقافت کی ایسی دھات بیٹی ہے کہ آج کے جدید دور میں ایسا کرنا اور سوچنا کافی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے مغل ایمپائر کے مزدوروں کی اس زمانے قدیم کی جدید کل اکاری سے بنائے گئے اس محل کی لوگ آج بھی تعریف کیے بغیر رہ نہیں پاتے جو کہ انجننگ کا ایک بےمثال اسٹرکچر ہے بھارت کی تاریخ میں مغل ایمپائر کے دور میں بنایا گیا اس خوبصورت محل کے پیچھے اس وقت کے مغل ایمپائر کے بیٹے شاہ جہان نے اپنی محبت کی آخری خواہش پر یہ محل تیار کیا تھا شاہ جہان کی چھ بیویاں تھیں لیکن اس میں سے سب سے زیادہ محبت وہ ممتاز محل سے کیا کرتے تھے اور زیادہ وقت بھی انہی کے ساتھ گزارا کرتے تھے یہ بادشاہت اس وقت انڈیا اور پاکستان پر مغل ایمپائر کی ہوا کرتی تھی اس وقت کے مغل بادشاہ اپنے بیٹے شہاب الدین خرم سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور اپنے بیٹے کا موازنہ ہیرے اور جہورات سے کیا کرتے تھے مغل شہنشاہ نے اپنے بیٹے کو شاہ جہان کے لقب سے اس وقت نوازا جب شاہ جہان نے اپنے ایمپائر کی ڈیفنس میں جنگیں لڑی اور تقریباً دس سال تک مختلف ادوار میں جنگیں ہوئیں جس میں مغل شہنشاہ کے بیٹے شاہ جہان نے بڑی بہادری سے کامیابی حاصل کی شاہ جہان کے لقب بھی انہیں جنگیں بہادری سے لڑنے پر ملا شاہ جہان جس ممتاز محل سے محبت کیا کرتے تھے انہیں کے ساتھ مغل ایمپائر کے بادشاہ نے ان کی شادی کروا دی جس کے بعد شاہ جہان کی زندگی بہت خوبصورت ہو گئی اور وقت کی رفتار تیز تھی اور تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے تھے سولہ سو اکیس میں شہنشاہ مغل شدید علالت کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے اور شہنشاہ مغل کے گزر جانے کے بعد اتنے بڑے ایمپائر کا بادشاہ بننا اور سلطنت کو چلانا کوئی آسان کام نہیں تھا شاہ جہان مغل شنشاہ کے سب سے بہادر بیٹوں میں سے تھے اور وہ اپنی بہادری کی وجہ سے مغل ایمپائر میں کافی فیمز بھی تھے مغل ایمپائر کی بادشاہت کا تاج شاہ جہان کے سر سجا جس سے پورا مغل ایمپائر بہت خوش تھا یہ وہ وقت تھا جب مغل ایمپائر دنیا کا بہت مضبوط ایمپائر سمجھا جاتا تھا شاہ جہان پوری ایمپائر کی ذمہ داری بخوبی نبھا رہے تھے اور وہ اپنے فیصلوں میں اپنی سب سے زیادہ محبت کرنے والی بیوی ممتاز محل سے بھی رائے لیا کرتے تھے شاہ جہان ایمپائر کی ذمہ داری سنبھاری ہی تھی کہ ٹھیک ایک سال بعد جنگ شروع ہو گئی اس جنگ کی کامیابی کا تاج بھی شاہ جہان کے سر سجا لیکن اس خوشی کے بعد شاہ جہان کو زندگی کا سب سے خوفناک سچ سننا پڑا جب انہیں خبر دی گئی کہ ان کی بیوی ممتاز محل ان کے بچے کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا سے چل بسی ہیں اس خبر کے بعد شاہ جہان نے اپنی زندگی کے سارے مقاصد کو ختم کر دیا اور اپنی بیوی کے غم میں اپنے آپ کو اندھیرے میں دکیل لیا ممتاز محل کے غم میں خاموشی اختیار کرتے ہوئے نہ کھانا کھاتے تھے اور نہ ہی کسی اور ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے تھے ممتاز محل کی خواہش تھی کہ ان کی قبر سب سے اس خوبصورت جگہ پر بنائی جائے اس خواہش کو شاہ جہان نے اپنی باقی زندگی کا مقصد بنا لیا اور اپنی بادشاہت کی پوری طاقت لگا دی اس خواہش کو پورا کرنے میں ممتاز محل کے اس دنیا سے گزرے چھ ماہ ہی ہوئے تھے کہ تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا سولہ سو بتیس میں تاج محل کی بنیاد رکھی گئی شاہ جہان نے پورے مغل ایمپائر سے پھتر تراش کاریگروں اور مزدوروں کو بلوا لیا جن کی تعداد بیس ہزار بتائی جاتی ہے شاہ جہان کے حکم پر بڑی تعداد میں کاریگر اور مزدور شاہ جہان کے دربار آگرہ پہنچنا شروع ہوئے شاہ جہان نے اعلان کیا کہ ایسا محل بنایا جائے جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں اور نہ ملے تاج محل کا ڈیزائن شاہ جہان نے اپنے باپ داداؤں کے پرانے مقبروں سے لیا اور مغل انجنئرز کو اس کی تیاری کا حکم دیا اور بیس ہزار مزدور اور کئی ہاتھیوں کی مدد سے ایسا لا جواب اسٹرکچر تیار کیا گیا جس کی مثال نہیں ملتی تاج محل کی تیاری میں شاہ جہان نے اپنے خزانوں کو کھول دیا اور بے تہاشا پیسے لگا دی شاہ جہان نے یہ ٹھان لی تھی کہ اس محل کو کسی بھی قیمت پر مکمل کرنا ہے اس کے بعد آخر کار محل کا اسٹرکچر تیار ہوا اب باری تھی اس محل کو خفصورت کرنے کی تو شاہ جہان نے اس وقت کا سب سے بہترین ماربل راجستان سے منگوایا جن کو ہاتھیوں کی مدد سے اس کے مقام تک پہنچایا گیا اس کے بعد محل کی خفصورتی کا کام شروع ہوا اور تقریباً بنیاد سے لے کر مکمل تیار ہونے تک تاج محل کو بائیس سال کا عرصہ لگا شاہ جہان اپنی بیگم کی محبت میں دنیا کا سب سے خفصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا شاہ جہان نے اپنی بیوی کی یاد میں اس محل کا نام رکھا جسے آج ہم تاج محل کہتے ہیں شاہ جہان اپنی بیگم کی یاد میں محل بنانے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن مغل امپائر کو تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیے لیکن اس کے بعد شاہ جہان اور ممتاز محل کے اپنے بیٹے نے ان کا تیس سالہ تختہ الڈڈ دیا اور خود مغل امپائر کا بادشاہ بن گیا اور شاہ جہان کو قید خانے میں ڈال دیا جس میں شاہ جہان نے آٹھ سال گزارے اس کے بعد وہ اس دنیا کو الویدہ کر گئے اور ان کی خواہش کے مطابق شاہ جہان کو بیگم کے تاج محل میں ہی دفنا دیا گیا کورٹو فیکس کے معزز ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا